اب چوتھی مجلس سنی ہے الحمد للہ الذي لا يفره المن والجمود ولا يقدیه الاعتاو والجود اذ کلو معتن منتقص سباح وکلو مانع مظموم مع خلاح والمنان بفوائد النعم وعواوید المزید والقسم مختلف علیه دهرن فیختلف منه الحال ولا کانا فی مکان فیجوز علیه الانتقال جلت عظمته والسلاة والسلام على صید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی كل موجود نقطة دائرت الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود و اہل بیت سیمین صاحبین المعصومین المظلومین اللذین عظم اللہ عنہم الرجس و تحرہم تکھیرا اما بعد وقت قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم کتابه الحکیم ومن اظلم من من افترال اللہ القذب وَهُوَ يُدْعَا إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا جَهْدِ الْقَوْمَ وَالْزَعُ الْنِمِينَ يُرِيدُونَا لَيُدْفِعُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمَّوْ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَا الْكَافِرُونَ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لَيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَا الْمُشْرِقُونَ سلام علیہ الرحمن 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 الرحی اس وقت تشریف لانے والے حضرات سے معذرت کا خواہا ہوں کے بغیر ان کے علم و اطلع کے دس منٹ پہلے مجلس کو شروع کر دیا گیا آج کی تاریخ کا آپ کو علم ہے مصروفیتوں کا علم ہے اور خود میری بھی ایک مصروفیت ہے اس لئے میں نے یہ مناسب جانا کہ آج کی حد تک تقریر کی وسطوں کو ذرا سا اختصار دیا جائے اور چونکہ ایک مسلسل بحث جاری ہے اس لئے یہ بھی نہیں چاہتا کہ سلسلہ بحث کسی مقام سے منقطع ہو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر استرہ کرے جو اللہ پر بہتان باندھے جو اللہ پر جھوٹ مولے وَمَنْ اَزْلَوْ مِمَّنِ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُوَ يُدْعَوْ إِلَى الْإِسْلَامِ درہا حالے کے اس کو بھلایا گیا تسلیم کی طرف کہ مانو تسلیم کرو سر جھکا دو لیکن وہ بہت سی باتوں کو جو اس کے اپنے کاہش نفس کی ساکتا و پرداختا ہیں بیان کر کے ان باتوں کو ہماری طرف منسو کر رہا ہے اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے وَمَنْ اَزْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُوَ يُدْعَوْ إِلَى الْإِسْلَامِ اور اس کو اسلام کی طرف بھلایا جا رہا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی طرف سے سوچے ہوئے کہ اپنی ذات سے مشقص کیے ہوئے طریقے کو بجائے اس کے اپنے نام سے پیش کریں ہماری طرف منصوب کرتے ہیں کہ اللہ کی بھی مرضی یہ ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں وَاللَّهُ مُتِمْ وَنُورِهِ خدا نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اپنے نور کو درجہ اتمام پہ پہنچا جے گا اگرچہ کافر کراہت کریں وَلَوْ كَرِهَا کافر ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقْ لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ قُلِّهِ اس نے اپنے رسول کو بھیجا دینِ حق کے ساتھ بھیجا تاکہ ادیانِ عالم پر وہ غلبا پائے اگرچہ مشرک کراہت کریں ہمارا عنوان آپ کو معلوم ہے اور آج آپ کی سماعت کے لیے میری یہ چوتھی تقریر نظر ہے ہم گفتگو کر رہے ہیں اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ اس سلسلہ گفتگو میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ یقیناً اس بحث کو سمجھ گئے ہوں گے اس بحث کو سمجھ گئے ہوں گے کہ اسلام اور مسلمان یہ دو استلاحیں ایک نہیں ہیں اسلام مسلمان نہیں مسلمان اسلام نہیں اسلام کچھ اور ہے مسلمان کچھ اور ہے یہ میں نے اپنی تقریروں میں واضح کیا ہے اور اگر میں واضح نہ کر سکا ہوں آپ اپنے تجربے سے واضح کر لیجے کیا ہر مسلمان کے فیل کو آپ اسلام سمجھتے ہیں تو یہ گفتگو کل تھی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں مسلمان کا فیل اسلام تو پھر وہ ایک ہی مسلمان ہوگا وہ ایک ہی مسلمان ہوگا جو یہ کہہ رہا تھا کہ انہاں صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین بے ذاو لکا امیر تو وان اول المسلمین میری بندگی میری قربانی میری حیات میری موت سب رب العالمین اس کا کوئی شریک نہیں ہے بے ذاو لکا امیر تو اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا مسلم ہوں جوڑی توجہ اسی جملے پر انا اول المسلمین میں پہلا مسلم ہوں مسلمانوں میں سے میں پہلا ہوں تو جن مسلمانوں میں یہ پہلے ہوں گے اس کی کچھ سطح ہوگی اس کا کچھ لیول ہوگا اس کا کوئی سلسلہ ہوگا کہ میں پہلا مسلم ہوں تو پھر دوسرا کیسا ہوگا دوسرا کیسا ہوگا بہت بہت سے سنیے اس لیے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلَمِينَكَ الْمُجْرَمِينَ کیا ہم مسلم کو اور مجرم کو برابر کر دیں گے کیا مسلم اور مجرم برابر ہیں تو جب قرآن یہ کہتا ہے کہ جرم کرنے والا وہ کوئی جرم ہی کرے جو مجرم ہو وہ مسلم نہیں ہے تو مجرموں کی تاریخ لکھ کر کوئی کہے کہ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے قرآن کہے فَحَلْ اَجْعَلُ الْمُسْلَمِينَكَ الْمُجْرَمِينَ کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین کی برابر قرار دیں گے ان کی جگہ پر بٹھلا دیں گے نہیں مسلم اور ہیں مجرم اور ہیں مسلم اور ہیں مجرم اور ہیں اب جرم کی تاریخ کوئی لکھ رہا ہے تو وہ اور بات ہے اس لیے کہ یہ تاریخ موجود ہے ہسٹری آف کرائم دنیا میں یہ کتاب بھی ہے تاریخ جرم مگر تاریخ جرم کو تاریخ اسلام سمجھنا کتنی بڑی غلطی ہوگی تو اس اعتبار سے جب مسلم مجرم نہیں ہے تو کس درجے کا اسلام ہوگا خاتم النبیجین کا کس درجے کا اسلام ہوگا خاتم النبیجین کا کہ انا اول المسلمین میں پہلا مجرم اور پھر اسلام کی عمومیت کہ لہو اسی کو تسلیم کرتی ہے ہر شئے اور سب کو اسی کی طرف واپس جانا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ تسلیم کی منزل پر ہے فرق اتنا ہی ہے کہ کہیں اسلام فطری ہے کہیں اسلام اختیاری ہے جہاں فطری ہے جہاں مقدر ہے یہ پوری کائنات ہے ایک ایک ذرے سے لے کے آفتا تسلیم ہی تسلیم تو یہاں اسلام مقدر ہے یہاں اسلام فطری ہے مگر جہاں اسلام اختیاری ہے وہ صاحب فکر شعور و عقل انسان کے لیے اور اس مندل پہ کہاو کہ مسلمانوں میں اول میں ہوں تو اللہ کے رسول جس سلسلے میں اول آپ ہوں جس سلسلے میں اول آپ ہوں وہ ہماری مجال ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اسی سلسلے میں بتلائیں کہ آپ جارہ ہجری میں جو پہلے مسلمان تھے دنیا سے گئے اب تیرہ سو نمبر ہجری میں ہم مسلمان بیٹھے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس میعار اسلام پر پیغمبر کے اسلام کے ساتھ ساتھ اپنے اسلام کو لے جا سکتے ہیں تو اَنْ اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ یعنی میں سرابہ اسلام میں ہوں سرابہ اسلام میں ہوں اس لیے تاریخ اسلام کے لکھنے والے زراب سی آزادی یہ سکر سے کام لیں انگریزوں کی غلامی سے نجات پانے ترجمہ کرنے کی عادت چھوڑیں سکر پر زور دیں اور دنیا کو ایک دعوت دینے کے لئے یہ بتلائیں جیسا کل کہہ رہا تھا کہ جب تم فلسفے کی تاریخ لکھتے ہو تو یہ بتلاتے ہو کہ یہ مسئلہ علم ہے پہلے بتلایا یہ مسئلہ علم ہے اس کی تعریف یہ ہے افلاتون نے یہ کہا سکرات نے یہ کہا عرسطون نے یہ کہا ٹانٹ نے یہ کہا ہیگل نے یہ کہا نیچے نے یہ مسئلہ اخلاق ہے روسوں نے یہ کہا اور اسی مسئلے پر جیوم نے یہ کہا برکلے نے یہ کہا پروفیسر وائٹ ہنج نے یہ کہا ایک ایک مسئلہ لیتے جاتے ہو تاریخ فلسفے میں اور تو پھر اسلام کی تاریخ لکھنے والا دی پہلے مسائل کو بتلائے کہ اسلام میں مسائل کا ہے اور پھر اس کے بعد یہ بتلائے کہ کس کی ہمت ہے جو اس مسائلے پہ بات کرے پھر میں اپنی کسی لقرین کے بعد اجزاء کو لے رہا ہوں اسلام میں اگر یہ تائے ہے دیکھیں بہت گفتگو صاف ہے بہت خالی ذہن ہو کے گفتگو کی جا رہی ہے خدا کرے کہ سننے والے بھی ساری عصبیجتوں کو اور حمیتوں کو نکال کے سنیں بہت طاف و صاف کر کے سنیں یعنی سننے والوں آپ تاریخ اسلام لکھنا چاہتے ہیں لکھئے لکھئے تاریخ اور اس تاریخ اسلام کو لکھتے ہوئے آپ پہلے یہ بتلائیے کہ اسلام کیا ہے تسلیم ہے تسلیم کس کے لئے ہے ذات واجب کے کیوں ہے اس لئے کہ وہی وہ ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے اور پھر جب وہی وہ ہے تو ساری کائنات اس کی وحدت کا اطلاق آتا ہے اپلائی ہوتی ہے وحدت تو اس کی بنا پر ایک قانون کار فرما ہے وقت پر چاند نکلے وقت پر چاند ڈوبے وقت پر سورج نکلے وقت پر سورج ڈوبے وقت پر موسم بد لیں وقت پر آپ گردش لیل و نہار سے دو چار ہوں اور اسی طرح سے کائنات ایک نظام کے ساتھ آگے بڑھے اتنا نظام اتنا نظام کہ زمین سے لاکھوں میل دور جا کر بھی ایک ایک سیکنڈ کی محلت بتلا کر سائن غا یہ بتلا ہے کہ اتنے بچ کر اتنے منت اتنے سیکنڈ پر ہم چاند پر پہنچ جائیں گے کیوں قانون ایک ہے آپ سمجھیں قانون ایک فضا کو جاننے والے سما کو جاننے والے بلندیوں کو جاننے والے اس وحدت کو کار فرما دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے لے کے وہاں تک چھے قانون تو وحدت کا اطلاف ساری کائنات میں یہ بتلاتا ہے کہ یہ کائنات ہم آہنگ ہے مربوط ہے منزبط ہے مسلسل ہے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہے الہہدہ الہہدہ بٹی ہوئی نہیں ہے ایک قالق بنائی ہوئی کائنات ہے تو اس کے معنی یہ کہ آپ کی تاریخ اسلام کا پہلا پرابلم وحدت الہی ہے اطلاق پانائے تو وحدت افکار ہے وحدت کردار ہے وحدت و ہم آہنگ یہ عالم ہے آپ نے لکھا پہلا مسئلہ اب اس کے بعد یہ بتلائیے اس مسئلے پر اتنے اصحاب نے گفتگو کی میں ان کے نام دیکھنا چاہتا ہوں جنہوں نے توحید الہی میں خدا کی قسمہ کو کسی تاریخ سے نکال کے مطل آئیے کہ کسی نے خدوا دیا ہو توحید پر کسی نے توحید کو سمجھانے کی کوشش کسی کو توحید کو بتلانے کی کوشش نہ ہو سکا نہ ہو سکا تو مطلب یہ اقتدار اور اقتیار کچھ اور ہے تسلیم اور سپردگی کچھ اور ہے میرے لزوں پہ غور کیجئے تسلیم اور سپردگی کچھ اور ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا اور حوالے کر کے پھر پہچان نہ پھر پہچان نہ لا الہ اللہ کوئی کہ دے تو صرف جانے کہ لا الہ اللہ میں طاقت کیا ہے اس کا اطلاق کیا ہے لا الہ اللہ کہنے والا خدا جوا ہے کہ وہ فقر غیور رکھتا ہے فقر غیور رکھتا کہ وہ بس ایک کا ہو رہتا ہے ہر ایک کا نہیں وہ ایک سے ڈرتا ہے ہر ایک سے نہیں ڈرتا وہ ایک پھکاتا ہے ہر ایک سے نہیں مانگتا وہ ایک کے در پہ جانا چاہتا ہے در در کی بھی نہیں مانگتا لا الہ اللہ کا کہنے والا اس فقر کی منجل پر آتا ہے کہ فقر تار قیش راؤ سنجید نص فقر تار قیش راؤ سنجید نص فقر کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو تو لو کہاں جا رہے ہو کس سے مانگ رہے ہو کس سے لپٹ رہے ہو اس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو اس کی مرضی سے ہٹ کے کیا کر رہے ہو فقر کار قیش رہا سنجید نص بردو حرف لا الہ پیچی نص لا الہ کے دو حرف جل لپٹ جانا ہے کہ اب کوئی نہیں تو ہے تو کوئی نہیں فقر فقر کار قیش رہا سنجی نص بردو حرف لا الہ پیچی نص بردو حرف لائلہ پیچی دانا ساقر خیبر گیر بانان شہیر ساقر خیبر گیر بانان شہیر بستہ فطرہ کے ہو سلطان امیر فقر خیبر گیر ہوتا ہے جو کی روٹی گھاتا ہے جو کی روٹی نگر خیبر کو لے لیتا ہے اور اس طرح سے خیبر کو لیتا ہے کہ فقط دروازہ نہیں بلکہ اس کی فطر آکھ میں بڑے بڑے پاتشاہ بندے ہوئے رہتے ہیں سلطان 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 آپ کو معلوم ہے شکاری کا وہ سامان شکار کا جس میں وہ شکار کی ہوئی چیزوں کو ڈال دیا کرے سلطان وہ تھائلہ جس میں وہ شکار کی ہوئی چیزوں کو ڈال دیا کرے بستہ فطرہ کے ہو سلطان و میر فقر قیبر گیر بانان شہیر فقر قیبر گیر ہے یعنی آپ سمجھ گئے فقر کے معنی گدائی نہیں گدائی نہیں بھیک مانگنا نہیں نہیں استغنا استغنا مجھے کسی کی فکر نہیں اللہ توقل اللہ پر دھروسہ یہ مقام فقر مقام فقر کتنا بلند شاہی سے تیری نگاہ گدائی آنا ہو تو کیا کہیے مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے تیری نگاہ گدائی آنا ہو تو کیا کہیے تو فقر قیبر گیر بانان شوہیر بفتہ فطرہ کے او سلطان امیر فقر اوریاں گرمیہ بدرو ہنائن فقر اوریاں یعنی تنہا فقر فقر ہی فقر فقر اوریاں گرمیہ بدرو ہنائن فقر اوریاں بانی تکبیل حسین آپ نے دیکھا کم از کم اقبال سے تو سبق لیجیے یہ منزل فقر ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے وہ پھر غیر کا نہ ہو غیر کا نہ ہو تو تسلیم کی مندل پر آئے اب اگر اسلام کی تاریخ لگنا ہو تو اسی کی تاریخ آئے گی کہ مسئلہ یہ ہے سمجھانے والا یہ ہے مسئلہ یہ ہے سمجھانے والا یہ ہے دو باتیں کام کیا ہے مگر میرے سلسلے تقریر کو مسلسل رکھئے اور محفوظ کی صرف دو باتیں یعنی مسئلہ یہ ہے اور سمجھانے والا یہ ہے یہ اسلام کی تاریخ ہے جری بنیے بی بولڈ آپ کو ڈر کا ہے کا ہے جب کوئی فلسفے کی تاریخ لکھے تو فلسفے کے مسائل لکھتا ہے جب کوئی باٹنی کی تاریخ لکھے تو باٹنی کے مسائل لکھتا ہے جب کوئی بیولوجی کی تاریخ لکھے تو بیولوجی کے مسائل لکھتا ہے آپ اسلام کی تاریخ جب لکھنا چاہتے ہیں تو اسلام کے مسائل لکھینے یہ مسلموں اور مجھدیوں کا کیا دکھرے ہیں آپ نے فرمانا ہے یعنی یہ گفتگو کی تلقی نہیں ہے یہ قرآن کا دیا ہوا سبق ہے کیا ہم مسلمانوں کو اور مجرموں کو ایک کر دیں گے تو مسلم کی تاریخ وہ مجرم کی تاریخ نہیں ہوتی مجرم کی تاریخ نہیں ہوتی اور جرم ذرا ذراسی بات پر تسلیم کے ذرا سا ہٹ گیا جرم تسلیم کے ذرا سا ہٹ گیا جرم تو آئیے تسلیم کی منزل پر پہنچے کہا لا الہا ازل اسلام کا آغاز جب پتا چلا کہ اسلام کا آغاز توحید ہے تو پہلی فکر یہ جائے گی کہ مبدہ کیا ہے بہت غورت ہے تسلیم مبدہ کیا ہے مبدہ مین بے ڈال علم اور کبھی کبھی لغویوں نے حمزہ بھی بڑھایا ہے مبدہ مبدہ کیا ہے آغاز کیا ہے لا الہ الا اللہ تو کہا مبدہ مادہ ہے مہتر ہے بے عقل و بے شعور سڑھی ہوئی مٹی ہے نہیں اگر تم مسلمان ہو تو مبدہ مادہ نہیں ہے مبدہ مادہ نہیں ہے مبدہ حکمِ خدا ہے عمرِ خدا ہے عمرِ کون ہے اس کی مردی ہے اگر مادہ سے شروع کرو گے تو مادہ پہ ختم ہو جاؤ گے یعنی اگر مہتر سے شروع کرو گے تو پھر قبر میں جا کے جل جانا ہے سر جانا ہے مٹی بن جانا ہے پھر وہاں ہڈیاں جل جاتی ہیں پھر محشر نہیں ہے تو تاریخ اسلام کے لکھنے والوں ایک عجیب مندل ہے تاریخ اسلام کے لکھنے والوں اگر پرابلم سے شروع کر رہے ہو تو مبدہ سے شروع کر کے معاہ تک چلنا مبدہ سے شروع کر کے معاہ تک چلنا تاکہ آغاز و انجام معلوم ہو تو اب اگر توحید کو کوئی سمجھا سکتا ہے تو پہلے توحید کا مسائل دے کے نام دیتے جائیے اور اگر محشر کو کوئی سمجھا سکتا ہے تو پھر یہ بھی دے دیجئے کہ محشر میں گفتگو عبد الملک ابن مروان نے کی تھی مروان ابن حسن نے کی تھی ولید ابن عبد الملک نے کی تھی حسام ابن عبد الملک نے کی تھی مامون رشید نے کی تھی کوئی تو بتلا ہے کہ محشر میں گفتگو کس رہ گی یا پاسکا ہونے کی یا علیہ ابن عبد الملک نے کی تھی میری باتیں بات سمجھ گئے اگر مسائلے پہ گفتگو کرنا ہے تو پہلے پائے کرنا ہے کہ وحدت بیرے غور ہے جہاں وحدت بیرے غور ہے تو وحدت کا تعامل اس کا عمل ہے اس کا عمل یہ ہے کہ مبدع ہے مبدع عمرِ خدا ہے تو جو عمرِ خدا سے آراز ہے تو عمرِ خدا پہ ہم جاتے ہیں وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو حکمرانی تو نہ إلَّا لِلَّهِ کی قائل ہے نہ إلَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی قائل ہے میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں شاہی نہ إلَّا لِلَّهِ کو سمجھتی ہے نہ إلَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو سمجھتی ہے اگر سمجھتی ہے تو سمجھائے یا مبدع یا معاد اب ان دونوں میں قطر سار ان دونوں میں قطر سار انا اول المسلمین کچھ نہ تھا میں تھا کچھ نہ تھا میں تھا لَوْلَاكْ لَمَا قَلَقْتُ الْأَفْلَاكْ تو نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی اَنَّا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ میں پہلا مسلم ہوں تو آپ نے دیکھا کہ یہ پہلا مسلم ہے تو تاریخ اسلام کا لکھنے والا پہلے تسلیم پہ گفتگو کرے میں سینوپسس دے رہا ہوں کتاب کے لئے پہلے تسلیم پہ گفتگو کرے اس کے بعد شائی ہوئی وحدت پہ گفتگو کرے وحدت کے اپلیکیشن پہ گفتگو کرے اس کے بعد یہ کہے وحدت کو سمجھانے والا ایک لازم تھا اس لئے پہلے بنایا پہلے بنایا اس لئے یہ بھی ثابت کرے کہ وہ پہلا آنے والا پہلا نور تھا میں نے ایک بات کہہ دی اب آپ سے ایک بات عرض کروں سارے مسلمانوں کی تاریخوں کو دیکھ جالیے اور کسی کتاب میں مجھے یہ بتلائیے کہ پیغمبر کو کسی نے نور اول کہا ہو کسی نے پیغمبر کو نور اول کہا ہو مجھے بتا دیجئے آپ معلوم ہیں یہ بیدات ہے کہتے ہیں کہ یہ بیدات ہے اس لئے کہ نور اول کی حدیث ملت اسلامیہ میں پائی ہی نہیں گئی اور ہمارے پاس نور اول میں گفتگو کی امیر المومنین نے امام باقر نے امام صادق نے امام رضا سے تین حدیثیں ہیں کہ سب سے پہلے خدا نے نور قتنی مرتبت کو پائید آجیا سب سے پہلے خدا نے نور قتنی مرتبت کو پائید آجیا یہ آپ ہی کے پاس ہے آپ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے حدیث نور کسی کے پاس نہیں ہے یعنی سند ہی نہیں ہے بہت بہتر اب اس کے بعد جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ نور اول ہے اور کائنات کی تسلیم سے پہلے وہ اسلام لایا توبہ للمسلمین ہے اس کے بعد جو نبی اولو العظم آیا جو نبی اولو العظم پہلے آیا وہ نوم ہے جو نبی اولو العظم پہلے آیا وہ نوم ہے اور حضرت نور کے متعلق سورہ یونس میں رشانت ہے سورہ یونس میں رشانت ہے کہ دیکھو بڑی تفصیل سے آئیتیں ہیں کہ میں تمہاری ہر بات کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوں میں اکیلا سہی مگر ڈروں گا نہیں گھاب رہا ہوں گا نہیں اپنے نشکروں کو لاؤ اپنے انتظام کے ساتھ آؤ اور میں نہیں ڈروں گا اس لیے کہ امیر تو ان اکون من المسلمین مجھے حکم ہے کہ میں مسلم نہ ہوں میں آپ سے پوچھوں تاریخ اسلام کا لکھنے والا نوح کو کیسے بھولتا ہے بھئی نور اول کی سنات نہیں ملی نوح کو کیسے بھول گیا جبکہ قرآن معاقض ہے قرآن معاقض رکھے تاریخ اسلام کا مدرک قرآن ہے یہ اسلام و مسلم کی صلاح بہت پہلے کی ہے بہت پہلے کی ہے اور سطرت انسانی بھی یہی ہے کہ وہ لفظ اسلام کو تسلیم کرے یا نہ کرے جب مصیبت پڑتی ہے وہ سر جھکا دیتا ہے تسلیم کی منزل ہی ہے راحت میں مو پھیر کے بھاگتا ہے جیسے کبھی ہم کو پکارا ہی نہیں تھا ایسا بھاگتا ہے پلٹ کے جیسے کبھی اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں تھا تو یہ تو فطرت انسان ہے وہ اسلام کا لفظ آئے یا نہ آئے فطرت انسان یہ ہے کہ وہ تسلیم کرے مصیبت نو کا متعلقات سنا نہیں اب ایک کافر کی باتیں بھی سنیے ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار کر دیا موسیٰ کو اور موسیٰ کی قوم کو ہم نے دریا کے پار کر دیا اس کے پیجے پیجے فرعون کا اور اس کا لشکر چلا فرعون کا اور اس کا لشکر چلا وہ ادباع ہم فرعون و جنودوں فرعون پیچھے پیچھے حتی ایسے میں وہ جوکتا چلا وہ جوکتا چلا اور اس وقت اس نے آواز دی آمندو باللہ میں ایمان لائے اللہ لا الہ الا اللذی آمنددہی بنو اسرائیل نہیں ہے کوئی خدا مگر وہ جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے چکے انا من المسلمین یا فرعون ہے یا فرعون ہے انا من المسلمین میں مسلم ہوں اب جوب رہا ہے اب جوب رہا ہے تو تاریخ لکھنے والے کہ اس کو بھول جائیں گے بہت غور سے سنیے کہ اس کو بھول جائیں گے یعنی یا نوح کو یاد رکھیں کہ میں مسلم ہوں یا اگر نہیں منظور ہی یہ ہے کہ شاہی کی تاریخ لکھنی جائے اگر منظور ہی ہے کہ شاہی کی تاریخ لکھنی جائے تو شاہی تو یہ ہوتی ہے کہ جب جوب نے لگتا ہے جہار جب بادبان کام نہیں کرتے جب لنگر ساتھ نہیں دیتے تو اس وقت آواز دیتا ہے کہ امہ ایمان لایا تو جواب ملتا ہے اور پہلے تو معافیت تھی معافیت تھی اب اسلام قبول نہیں ہے جاؤ جوبتے وقت کا اسلام قبول نہیں ہے تو آپ نے جتنے نام لیا ہے تاریخ کے سلسلے میں سب وہی نام ہے کہ اگر کہیں اسلام کا تذکرہ آیا بھی تو موت کے وقت آیا موت کے وقت آیا میں کیا کروں علماء سے بڑا خجل ہوں دل تو یہ چاہتا تھا کہ ایک ایک کی مات پر گفتگو جو انہوں نے کیا نظر کے عالم میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا مگر کہیں کہیں زبان کو رکنا پڑتا ہے یا دستور زبان بندی ہے کہ تیری محسن میں وہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میں موسیقی موكede موسیقی فقط ایک سراؤن ہی نے نہیں کہا تھا کہ میں آئی مان لائے بڑے بڑے فراہنہ تھے بڑے بڑے اکاسرہ تھے کسرہ کی جمعہ بڑے بڑے قیاسرہ تھے قیسر کی جمعہ اکاسرہ اجم کو دیکھا قیاسرہ روم کو دیکھا فراہنہ مصر کو دیکھا بڑے بڑے ہامانوں کو دیکھا جمعہ کے سیغے میں بڑے بڑے شدادوں کو دیکھا جمعہ کے سیغے میں کہ مرد وقت بے اختیار ندامت کاش میں یہ کام نہ کرتا کاش میں اس دروازے پہ نہ جاتا تو آپ نے دیکھا بجائے اس کے کہ تاریخ لکھنے والے کو شرمندگی ہو کاش میرے جملے کا تسلسل اور رفت محفوظ رہ جائے بجائے اس کے کہ تاریخ لکھنے والے کو شرمندگی ہو کیسے نام ہی کیوں آئیں کہ ڈوب کے وقت ایمان لایا اور اس نے کہا میں بھی مسلمان ہوں تو آپ نے کہا اچھا چلو مسلمانوں کی تاریخ میں اس کو بھی لکھتے وہ غلطی ہوگی اس لیے کہ اس کا اسلام خبول نہیں ہوا ہے اس لیے بڑی جورت رمضانہ سے اور بڑے بیدار صداقت سے تاریخ اسلام کے سلسلے کو اس طرح سے درست کیجئے کہ نبی اول المسلمین ہو تو ستھا درست ہو ستھا درست ہو اتنا درست ہو کہ نبی کامیتا اٹھا کے بتائے کہ میرے پاس کون ہے ستھا دلنگ کر کے بتائے کہ میرے پاس کون ہے یاری 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 میں نے دحمت دی رحمت دی کاش یہ ایک سلسلہ ایک فکر ذہن میں رہ جائے ذہن میں رہ جائے ہمارے سامنے کام بہت بہت وہ بڑی دور تک جانا ہے اور سینوپسس کو تیار کرنا ہے یعنی ہم کو چاہیے کہ اس وقت پوری تفصیل تاریخ کی بتنا ہوئے کہ دیکھئے بنیادیں یہ ہیں بنیادیں یہ لکھو تاریخ قدرت ہے طاقت ہے ہمت ہے اقتصادی حالت بہتر ہے اپنے آپ کو نشو نمہ دینے کے مواقع موجود ہیں دوسروں سے برطری بھی چاہتے ہو تو انڈیویجویلیٹی بھی تو رہے انفرادیت بھی تو رہے تم اپنی ذات کو بھی تو منواسط ہو کہ ہم نے یہ کام کیا ہم نے یہ تاریخ لکھی یہ بہت ممکن ہے کہ ایسی تاریخ لکھنے میں بہت سے جذبات کو ٹھیس لگے گی بہت سے محبتوں کو منقطع کرنا پڑے گا بہت سے تعلقات چوٹیں گے تو ہو جائے ہو جائے جب حق کی منزل ہے تو بندہ حق آگے کیوں نہیں بڑھتا جب حق کی منزل ہے تو بندہ حق آگے بڑھے آگے بڑھے اور یہ بتلانے کی کوشش کرے کہ تسلیم کی منزل کیا ہے اسلام کیا ہے اور اسلام کی تاریخ اگر لکھی جائے تو ظاہر ہے تو اس میں نوح بھی آئیں گے اس میں موسیٰ بھی آئیں گے اس میں ابراہیم بھی آئیں گے اس میں عیسیٰ کی کوششیں بھی ہوں گے ایسا نہیں کہ آپ درمیان سے تاریخ کو شروع کریں درمیان سے تاریخ کو شروع کر کے ایک مطلبہ یہ کہتے ہیں کہ چالیس برس کا زمانہ قابل ذکر نہیں آئے تو ایسے بہت سے زمانے ناقابل ذکر ہو جائیں گے ایسے بہت سے زمانے ناقابل ذکر ہو جائیں گے اس لئے قدم قدم پر سوچتے ہوئے چلیے یہ اسلام کی تاریخ ہے اقتدار کی نہیں آپ ایسا کریں دو حصے کریں دو حصے کریں کہ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے یہ اسلام اب اس تاریخ میں سب کا ذکر کیجئے آپ کا آپ کے باپ کا آپ کے تاتھا کا آپ کا سب کا ذکر مسلمانوں کی تاریخ میں سب کا ذکر کیجئے مگر اسلام کی تاریخ میں ستھا بلاند رہے سب کا بلاند رہے سب سے سب سے مسلمان سب سے سب سے مسلمان سب سے مسلمان مگر ہجرکین کا نوہ سال نائن تیار ہجرہ یعنی بائیس برس رسول کوشش کر سکے ہیں اور دنیا کہی ہم پہلے مسلمان تھے ہم پہلے مسلمان تھے ہم دوسرے مسلمان تھے ہم سی جب کچھ سدھا مسلمان ہزاروں بار لکھنے والے مسلمان پڑھنے والے مسلمان تفسیر کرنے والے مسلمان سب موجود نو ہجرہ اور ایلتے میں ایک آیت بتایا رسول اب تک جو کچھ وعدے ہو چکا وعدے ہو چکا اب ایک آر ستھا بتلائیں حضرت کا نواز آلے ایک آر ستھا بتلائیں رسول اب یہ آیتیں بھیجتے ہیں یا تم جاؤ یا وہ جائے جو تم میں سے ہو میں اس پر گفتگو نمبر پہ بیچتے ہی کل شروع کرنگا بے شرط حیات و بے شرط توفیقات مگر ایک جملہ سن لیجئے کیا کیا دلوں پر گزری ہوگی آئیت کا ترجمہ کرتے وقت چاہ چاہ دلوں کا حال ہوا ہوگا سورہ براد کی تفسیر میں مگر احمدی کمنٹیٹر مولانا محمد علی شرق احمدیہ کے مشہور عالم ہمارے بڑے دوست ہمارے بڑے دوست سورہ براد کی آیتوں کو لکھ کے نیچے فٹ نوٹ دیا تو نام کسی کا نہیں لیا کسی کا نام نہیں لیا کون گایا کون آیا کس کو میرے کاروہ بڑایا کچھ نہیں اور نے کہا جھگڑے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ آیتیں آئیں اور علی نے آئتوں پا پا آئتیں آئیں اور علی نے آئتوں کی تلاوت کی رسول مدینے میں آئتیں پڑھی گئیں مکہ میں آئتیں پڑھی گئیں مکہ میں اور یہ کتاب اندردی ترجمہ موجود ہے جو چاہے دیکھ سکتا ہے بلے اتمنان کرتا تو ان کا علی نے آئتیں پڑھی اور پھر تمام سنفین نے یہ کہا کہ ایک جملہ یہ ارشاد ہوا جبرائیل کی زمان سے کہ لا يودی انکا الا انتا او رجل منکا اس حق کو کوئی ادا نہیں کر سکتا یا تو آپ جائے یا کوئی رجل جائے برات کی آئتیں پڑھنے کے لیے بھی رجل کی ضرورت ہے وہاں کتنی بہادری چاہیے تھی کل سنیں گیا کتنی بہادری چاہیے تھی برات کی آئتیں پڑھنے کے لیے سنیں گے قیامت تک کیا قصے کو پاک کرنا تھا قیامت تک کیا قصے کو پاک کرنا تھا جب تب ہی کعبے پہ وقت آیا ہے علی نے خدمت کی یاد ہے نا آپ کو کل کا میرا جملہ کہ دنیا کو تو غلاف کی فکر پڑی تھی یہ نکال لیں یہی نکال لیں گے کچھ خرچ بچے گا علی نے کہا نہیں محافظ کعبہ ہمیں اسلام ادھر ہے اسلام ادھر ہے لکھنا پڑا جنیا کیلی کی بات کو تسلیم کرنا پڑا تو کعبے کا محافظ ہے جب کبھی کعبے پہ وقت آیا ہے پیدا ہوئے کعبے میں پیدا ہوئے کعبے میں اور مرتے وقت کہا فوزتو بے رب بالکعبہ کعبے کے رب کی قسم میں فائز ہو گیا کعبہ آغاز کعبہ انجا کعبے سے کعبے تک زندگی کعبے سے کعبے تک زندگی فوزتو بے رب بالکعبہ میں فائز ہو گیا کعبے کے رب کی قسم میں فائز ہو گیا اور جب گھر میں لائے گئے تو بچوں کو بٹھا کے کہا اللہ اللہ فی بیج رب کو ہاں ہاں تمہارے رب کے گھر کا قیال رکھنا خبردار اس کو قالی نہ چھوڑنا فَإِن ستورے کا لَمْ تُنَاظَرُو اگر یہ گھر اکیلہ ہو گیا تو تم پہچانے بھی نہ جاؤ گی پھر تم کو محلت نہیں ملے گی یہ علی کا جملہ قیامت تک کے لیے خجت ہے کہ جب کبھی کعبہ اکیلہ ہو جائے گا یا کعبے پہ کسی اور کا اقتدار آ جائے گا تو پھر ملت مسلمہ پہچانی نہیں جائے گی آپ نے دیکھا یہ ہے کعبے کا محافظ کعبے سے چلے آٹھویں ذلہج کو تو ابن عباس نے کہا میرے ماباد قربان ہزاروں حاجی ہیں مدد کے لیے تیار کہ ابن عباس تم نہیں جانتے ہو تم نے جانتے ہو کعبے کی حرمت کو بچا رہا اگر یہاں کوئی قتل کر دے حاجیوں کے بھیس میں تو یہی کہا جائے گا کہ حسین کعبے کو بچا نہ سکے حسین کعبے کی حرمت کو دھیان میں نہ رکھ سکے کعبے کو چھوٹے چلے تو آپ نے کہا یہ محافظ کعبہ ہے یہ محافظ کعبہ ہے تو پھر پاکشاہ کو کعبہ نہیں جانتا علماء توجہ کریں میں کہا جا رہا ہوں عبد الملک کا بیٹا حشام ولی عادی کے دور میں ہمیں کعبہ کے سباب کے لیے آیا تسرت تھی حاجیوں کی نہ جا سکا حضرِ اس وقت جب جاتا اس کو ڈھکے لیا جا پسینہ پہنچتے ہوئے دور جا کے کھڑا ہو گیا ایسے میں ایک شہزادہ آیا معلوم ہوا جس طرح دریا کی موجیں پھٹتی ہیں جس طرح انسان پھٹتی ہیں اور انہیں بے اختیار جا کے حضرِ اس وقت پہ ہاتھ رکھا بوسا دیا جانتا تھا وہ کہ یہ کون ہے مگر پوچھا ارے یہ کون ہے تو پرازدخ نے کہا تو نہیں جانتا کون ہے تو نہیں جانتا کون ہے حاضر لبی تعرف البتہ و بتاتھو والبیت یعتعرفہو والہل والعرمو تو سمجھتا ہے کہ تو نہیں جانتا ہے اس کو بتا جانتا ہے مکہ جانتا ہے یہ گھر پہ جانتا ہے یہ گھر یہ گھر پہ جانتا ہے ہل و حرام اس کو جانتے ہیں تو آپ نے دیکھا جو محافظ اسلام ہے اس کو کعبہ جانتا ہے کعبہ جانتا ہے گتگو قطموی آج چوبیس محرم تاریخ پاتشاہوں کی میری باتوں پر دھیان دیجئے میری کوتاہیوں کو بخشیے اور فکر کو اپنی روشن کیجئے تاریخ پاتشاہوں کی قدائے قدو سے لم یدلو لا یدال کی قسم اگر کسی نے یہ کہا ہو کسی نے کہا ہے یہ سیدو ساجدین کہہ سکتے ہیں یہ عابد بیمار کہہ سکتے ہیں عابد بیمار جن کی ذمہ داریاں عجیم ہیں عابد بیمار جو سفینہ نو کو لے کے جا رہے ہیں عابد بیمار توقع گرہ بھی ہے بھاری دنگیر بھی ہے باپ کا سر سامنے ہیں ماں پھپی بہنے عصیر ہیں تازیانے بھی کھا رہے ہیں بندگی بھی ادا کر رہے ہیں عابد بیمار اہل دربار نے کہا امیر ایک زمانہ ہو گیا ہم نے اہل بیمار کے گھر کا خدبہ نہیں سننی اس بیمار کو اجازت دے عابد بیمار ممبر پہ گئے زیادہ مجھے کہنا نہیں ممبر پہ گئے عوازی بند عرفانی وقت عرفانی جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ومن لم یعرف نہیں تو آناو عرفو جو مجھے نہیں پہچانتا میں پہچانتا کیا گزری ہوگی دلِ زینب پر کیا گزری ہوگی دلِ امی لائلہ پر کیا گزری ہوگی سیدانیوں کے دل پر جبکہ عابد بیمار کو دربار میں ممبر پہ دیکھا ہوگا یہ کہتے ہوئے کہ جو پہچانتا ہے پہچانتا ہے جو نہیں پہچانتا ہے وہ پہچان لے مر مستو منہ کا دیکھتا ہوں میری بات کو آپ سمجھیں کسی بنی عباس میں سے کسی نے کہا بنی امیہ میں سے کسی نے کہا آل سلیوگ میں سے کسی نے کہا بنی فاطمی جین فاطمی جین مصر میں سے کسی نے کہا کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں نہیں کسی کو حق نہیں پہنچتا کسی کو حق نہیں پہنچتا وہ اسلام نہیں آئے اسلام یہاں اسلام یہاں ہے کہ میں مکہ امینہ کا بیٹا ہوں میں زمزم و صفحہ کا فرزم میں اس کا بیٹا ہوں جس کے باپ کو میراج ہوئی تھی میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلایا گیا تھا میں اس کا بیٹا ہوں جس کو بھوکا پیاسا قتل کیا تھا میں اس کا بیٹا ہوں جس کی بہنوں کو دربدر کھرایا تھا دربار میں رونے کا غلٹ یزید پریشان ہوا واقعہ آپ کو معلوم ہے صرف متوجہ کر رہا ہوں اس نے اشارہ کیا آزان دینے والے کی طرف موزن آزان دے دے اس نے کہا اللہ اکبر امام نے قدوے کو روکتے کہا اللہ اکبر اس نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ امام نے کہا میں بھی گواہی دیتا ہوں کیا خدا ایک وہ موزن کی زبان سے اشہدو ان لا الہ الا اللہ نکلتا ہے یا امام کی زبان سے اشہدو ان لا الہ الا اللہ نکلتا ہے دونوں میں کچھ فرق ہے نا اس کے بعد موزن نے کہا اشہدو ان لا محمد ان رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے بے اختیار آپ متوجہ ہوئے موزن کی طرف کا موزن اسی نام کی قسم رک جا وہ رک گیا تو یزید کی طرف مڑ کے کہا یزید یہ نام تیرے دیدہ کا ہے یا میرے جد یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد اس نے سر کو جھکا کے کہا آپ کے جد کا نام تو کہا یزید میرے جد کا نام وضع میں لیا جائے اور اسی کی نواسیاں تیرے سامنے سے پردک سامنے سے پردک سامنے سے پردک اب اسی موت